نمشکار دوستوں دینیش مگلانی ٹیٹوریلز کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہمارا LCM HCF کا ہندی میڈیم کا پریکٹس سیشن ہے یہ سیشن SSC, گورنمنٹ جوبز, بینک پیو, سیڈی ایس ایوم ہر طرح کی سرکاری نوکری کے اگزامز میں پوچھے گئے کوششنز کا سمائیت سیشن ہے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinیشمگلانی.com پر لوگن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر سبی ویڈیوز Mathematics کے, Reasoning کے, English کے ایک پروپر سیکمنس میں کورس کے حساب سے دیئے گئے ہیں جو کیٹ ایگزامینیشن, SSC, گورنمنٹ جوب, کلیٹ, ہوتل منیجمنٹ سبی طرح کے کورسز کو کمپلیٹ کرتی ہے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکیں چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سیشن سے, سیشن نمبر ون سے فرسٹ کوسچن ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھین بتائیے جو ان سے پرونت ہے ویبھک تو جائے ٹھیک ہے مطلب ہمیں اس کا LCM نکالنا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو ان کا LCM نکالنا ہے تو اگر فریکشن میں دیا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں LCM of numerator مطلب جو انس ہے ان کا LCM اور جو ہر ہیں اس کا ہم کیا نکالتے ہیں HCF ٹھیک ہے اب دیکھو انس کے ہیں میرے 6,5 اور 10 6,5 اور 10 کا اگر آپ لگوتوں سوا پر تک نکالیں گے تو کتنا آئے گا 30 7,14 اور 21 7,14 اور 21 اس کا اگر آپ مہتوں سوا پر تک نکالیں گے تو کتنا آئے گا 7 اس کا مطلب ہمارا انسر کتنا ہو جائے گا 30 by 7 مطلب 30 بٹا 7 وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بھین ہے جو ان تینوں سے کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہ ہمارا انسر ہوگا آپ کو 4,3 بٹے 8 2,1 بٹا 2,6 بٹا 4 کا مہتوں سوا پر تک نکال لیں دیکھئے کتنا بنتا ہے 32,3,35 بٹے 8 اور یہ بن جائے گا 5 بٹا 2 24 اور 21 25 بٹے 4 رائٹ اب دیکھئے آپ کو اس کا مہتوں سوا پر تک نکال لیں تو اگر آپ کو چیز بھین کے اندر ہے تو اس کے انسوں کا مہتوں سوا پر تک تو دیکھئے کتنا ہوگا 5 اور ہروں کا لگوتوں سوا پر تک کتنا ہو جائے گا تو ہمارے question کا answer کیا بنا 5 upon 8 تو second ہمارا answer ہو گیا مہتوں سوا پر تک کتنا بنے گا 5 by 8 چار numbers کا LCM نکال لیں دیکھئے یہ ویسے تو ہم prime factorization لگاتے ہیں کیونکہ چاروں کا base same ہے تو ایک number اور اس کی maximum power 4 raise to power 7 تو ان کا لگوتوں سوا پر تک کتنا ہو گیا 4 raise to power 7 ان تین numbers کا آپ کو لگوتوں سوا پر تک نکال لیں prime factorization میں آپ کو دے رکھا ہے تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جو الگ الگ prime numbers ان کو لکھتے ہیں 2, 3, 5 اور 7 ٹھیک ہے اور لگوتوں سوا پر تک میں ان کی جو maximum power ہے ان کی جو ادھکتم power ہے وہ لیتے ہیں اب آپ دیکھو 2 کا maximum power کتنا ہے 3 تو یہاں 3 ہو جائے گا 3 کا maximum power کتنا ہے 5 اور 5 کا maximum power کتنا ہے 2 اور 7 کا maximum power کتنا ہے 9 تو ہمارے question کا answer کیا ہوا ان کا جو لگوتوں سوا پر تک ہے 3 2 raise to power 3 3 کی power 5 5 کی power 2 اور 7 کی power 9 3 ہمارا answer ہوگا ان تینوں numbers کا آپ کو مہتوں سوا پر تک نکال لیں ٹھیک ہے تو پہلے دیکھو یہاں 2 کی power 4 3 کی power 3 5 کی power 6 اور 9 ہے اس کو prime factorization میں کرتے ہیں 3 کی power 2 ہو جائے گی تو یہ کیا بن گیا 2 کی power 4 3 کی power 5 اور 5 کی power 6 ایسی second number ہو جائے گا 2 into میں یہاں 3 کا square کریں گے تو 3 کی power 4 تو یہ بن گیا 3 کی power 6 اور 5 کی power 3 ایسی یہاں دیکھئے 2 کی power 3 into 5 into دیکھو یہ بن جائے گا 3 کی power 14 تو total کتنا ہو گیا 3 کی power 19 ایسا بن گیا اب ہمیں اس کا مہتوس وہاں پر تک نکالنا ہے تو مہتوس وہاں پر تک کیا ہوتا ہے جو تینوں میں common ہیں 2, 3, 5 common ہیں اور اس کی ہمیں minimum power لینی ہے دیکھو 2 کی minimum power کتنی ہے 1 3 کی minimum power کتنی ہے ہمارے پاس میں 5 اور 5 کی minimum power کتنی ہے 1 تو یہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے آپ option match کر لی جئے دیکھیں یہاں تو بنے گا نہیں second option میں دیکھیں تو یہاں بھی نہیں بنے گا third option بھی نہیں بن رہا اس کا مطلب fourth ہمارا answer ہوگیا ان میں سے کوئی نہیں یہ ہمارا answer ہوگا آپ کو ان سبھی terms کا لگوتوں سواپر تک نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے questions میں better option کیا ہوتا ہے دیکھو جیسے point 144 ہے اگر میں ان تینوں کو thousand سے multiply کر دوں اور بعد میں جو بھی لگوتوں سواپر تک آئے گا اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دوں تو answer ہو جائے گا تو دیکھو اس کو اگر ہزار سے گنا کریں تو یہ 900 ہو گیا یہ کتنا ہو جائے گا 180 یہ ہو گیا ہمارے پاس میں 36 یہ ہو جائے گا 72 اور یہ کتنا ہو گیا 144 ٹھیک ہے اب ان کو دھیان سے دیکھیں دیکھو ان کا جو لگوتوں سواپر تک ہے وہ 200 ہے اور اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو کیا answer بنا 7.2 تو ہمارے question کا answer کیا ہو گیا second اس کا لگوتوں سواپر تک کتنا ہو جائے گا 7.2 that is our answer ہمیں ان دو algebraic اس کا لگوتوں سواپر تک نکالنا ہے تو پہلے ہمیں factorization کرنی ہے دیکھو 8 ہے آپ نے x common لیا کیا بچا x square minus 1 تو اسے میں بنا دیا x plus 1 اور x minus 1 ٹھیک ہے ایسی یہاں پر 4 x q minus 1 دیکھو formula کیا ہوتا x minus 1 x square plus 1 plus x یہ ہم نے لکھ دیا ایسے اب دیکھو اگر آپ کو لگوتوں سواپر تک نکالنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس میں الگ الگ numbers ہیں ان سب کو لکھ دو جیسے یہاں پر 8 کا مطلب کیا ہے 2 cube اور 4 کا مطلب کیا 2 square تو ہم نے maximum power 2 کا maximum power کتنا ہے 3 x 1 x 1 1 1 1 1 2 8 x 2 2 x 2 x 2 x x x x x x x x تو اگر ہم option match کر دیکھیں تو یہاں پر second ہمارا answer ہوگا تو second آپ کا answer ہو جائے گا next question ہے آپ کو اس کا محتم سما ور تک نکال نکال تو پہلا کام ہمیں factorization کے بارے میں سوچنا ہے آپ دیکھو دھیان سے دیکھیں یہاں چل رہا 4 ہمیں اس کی فیکٹرائشن کرنی ہے جو ایک مشکل چیز ہے تو آپ کیا کریے جو دوسرا نمبر دے رکھا اس کی فیکٹرائشن کر لو دیکھو اس کی فیکٹرائشن بن جائے گی x² ٹھیک ہے مائنس xy مائنس 2y² یہ کر سکتے ہیں آپ نے x کومن لیا تو کتنا بنا x پلس 2y یہاں سے آپ نے y کومن لیا تو یہ کتنا بن گیا x پلس 2y ٹھیک ہے اب کیا بن گیا یہاں سے x پلس 2y اور یہ آگیا x مائنس y ٹھیک ہے یہ اس کی فیکٹرائشن ہوگی اب آپ یہ دیکھ لو کیونکہ مہتنس مہابر تک نکال لیا کیا x مائنس y اس کا فیکٹر ہے تو ہم x equal to y پٹ کریں گے ٹھیک ہے کیا اس کو پٹ کرنے پر 0 آئے گا دیکھو x کو y پٹ کر دیں تو کیا بنا 4y² پلس 3y² ٹھیک ہے مائنس 9y² اور پلس کتنا ہو گیا 2y² رائٹ اب دیکھو 2,3,5,4,9,0 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ تو فیکٹر ہے تو ایک تو یہ کومن آ گیا اب دوسرا بچا x پلس 2y تو ہم نے x کی جگہ کتنا پٹ کر دیا مائنس 2y اور اب بھی اگر 0 آ جائے گا تو اس کا مطلب نہیں آنسر ہو جائے گا دیکھو x کی جگہ مائنس 2y پٹ کریں تو مائنس 8y² کتنا ہو گیا مائنس 32y² ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا میرے پاس میں جیسے پلس 4y² تو یہ کتنا بنایا ایک طرح سے 12y² ہو گیا یہاں پر مائنس اب یہاں پٹ کریں اگر ہم x کی جگہ پر مائنس 2y تو پلس کتنا ہو گیا 18y² ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہو رہا ہے 2y² اب 12 اور 18 30 اور 32 یہ بھی اس کو سیڈیسپائی کر رہا ہے 0 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ دونوں اس کے فیکٹر ہیں تو ہمارا مہتم سما پر تک کتنا ہو گیا x پلس 2y اور x-y فرسٹ ہمارے کوسٹن کا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ویسے فیکٹرائزن کریں گے تو بہت بڑا ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو پائے بٹ اس طرح سے ہم چیک کر کے انسر فائنڈ کر سکتے ہیں نیکس کسٹن ہے دو وینجکو کا مہتم سما پر تک کتنا ہے x پلس 2 یہ ہمیں دے رکھا ہے ٹھیک ہے اور لگوتوں سما پر تک یہ دے رکھا ہے ایک وینجک اگر یہ ہے تو دوسرا بتانا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ دو سنکھیاوں a اور b ہیں ان کی جو گناہ ہوتی ہے وہ ان کے lcm اور hcf کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہا مان لو اب مجھے b نکالنا ہے تو lcm into hcf تو یہ لگوتوں سما پر تک ہے ان کا ٹھیک ہے اور یہ میتم ہے تو ان کو گناہ کر لو x پلس 2 into x minus 1 into x square minus 2x plus 4 اور یہ ساتھ میں کتنا ہو گیا x plus 2 divided by ایک سنکھیا اب ایک سنکھیا یہ ہے میرے پاس میں x square minus 2x plus 4 ٹھیک ہے یہ سے cancel ہو جائے گا تو finally ہمارے پاس میں کیا بچ گیا x plus 2x plus 2 اور x minus 1 اس کا مطلب fourth ہمارا answer ہو گیا تو یہ آپ کا answer بن جائے گا دو سنکھیاوں کا مہتم اور لگوتوں سما پر تک 12 اور 396 ہے یدی اس میں سے ایک سنکھیا 36 ہے تو دوسری بتانی ہے آپ نے تو دوسری سنکھیا کیا بن گی 12 گناہ 396 divide by پہلی سنکھیا 36 12 3 پہ چلا جائے گا 3 1 پہ جائے گا 132 تو answer کتنا ہو گیا 132 تو یہ ہمارے question کا answer ہو جائے گا third تو دوسری سنکھیا کتنی ہو جائے گی 132 دو سنکھیاوں کا مہتم سما پر تک اور لگوتم سما پر تک 44 اور 264 ہے پرتم سنکھیا کو دو سے بھاگ دینے پر بھاگ فل 44 آتا ہے ٹھیک ہے دو سے بھاگ دینے پر بھاگ فل 44 آتا ہے اس کا مطلب ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں سنکھیا 88 ہوگی سنکھیا کتنی ہوگی 88 اب آپ کو دوسری سنکھیا نکال لیے تو 44 گناہ 264 divide by 88 44 دو پہ چلا جائے گا اور دو جائے گا 132 پہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہمارے question کا answer کیا ہوگیا third دوسری سنکھیا کتنی ہو جائے گی 132 ہو جائے گی یہ ہمارا answer ہوگا کسی سنکھیا کا لگوتم سمابرتق اس کے مہتم سمابرتق کا 35 گناہ ہے پہلی سنکھیا کتنی ہے 125 اور دونوں سنکھیاوں میں لگوتم اور مہتم سمابرتق کا یوگ کتنے 1150 ٹھیک ہے تو دیکھو ہمیں ایک بات مان لیجیے لگوتم سمابرتق ایکس اور مہتم سمابرتق کتنے ی تو ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ لگوتم سمابرتق ایک تو دونوں کا جوڑ دے رکھا ہے دونوں کا جوڑ ہے 1150 یہ مان لیجیے لگوتم اور یہ مہتم ہے لگوتم سمابرتق مہتم سمابرتق کا 45 گناہ ہے ٹھیک ہے 22 پہ جائے گا اور 25 پہ جائے گا 50 تو y کی ویلیو کتنی آگی 25 آگی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مہتم سمابرتق کتنا آگیا 25 اب ہمیں کیا کہہ رکھا ہے یدی پہلی سنکھیا 125 ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دوسری سنکھیا نکال لیے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں مان لیجیے لگوتم سمابرتق 25 ہے بہتم 25 ہے تو لگوتم کتنا ہو گیا اس کا 45 گنا 45 گنا 25 اب ایک سنکھیا اگر 125 ہے تو دوسری سنکھیا نکال لیں گے 25 5 پہ جائے گا 5 جائے 9 پہ 25 گنا 9 کتنا ہو گیا 225 تو ہمارے question کا answer کیا ہو گیا fourth ہمارے question کا answer ہو جائے گا دوسری سنکھیا 225 ہوگی یہ آپ کا answer ہوگا 385 کو آپ نے ایسے دو بھاگوں میں باتنا ہے کہ لگوتم سمابر تک 1050 آجائے اور میتوم سمابر تک 35 آجائے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک سنکھیا کیا ہوگی تو دیکھو ویسے تو ہم option سے کر لیں تو جیادہ آسان ہے اور اگر ہم ویسے سوچ کے دیکھیں تو دیکھو آپ کیا کہ سکتے ہیں مان لیجی 35 ہے سنکھیا مان لی 35 ا اور 35 ب ٹھیک ہے پھر ہم یہ کہہ رکھ ہے سنکھیا وں یہ چلا گیا ہمارا 11 ٹھیک ہے اب آپ کو یہ رکھ ہے کہ ان کا مہتوم سنکھا بر تک 150 ہے 35 AB یہ value 1050 ہے 35 کتنے پہ 30 پہ اب دیکھو AB 30 اور A پلس بھی 11 ہے تو 6 اور 5 ہو ہو جائے 210 اور 1 سنکھیا ہو جائے 175 تو اس کا ملو 3rd ہمارا آنسر ہو گیا تو 1 سنکھیا کتنی ہو جائے 175 یہ آپ کا آنسر ہوگا 3 سنکھیا وں 24 ہے تو آپ یہ مان لیجئے سنکھیا ہیں کیا ہوں 24 A اور 24 B اب A اور B جو ہوتے ہیں وہ آپ میں کو prime ہوتے ہیں کو prime کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا highest common factor 1 ہونا چاہیے A اور B کا سنکھیا سنکھیا وں تو ہمیں بتانا ہے کتنے ایسے یوگم بن سکتے ہیں pair بن سکتے ہیں تو دیکھو 1 اور 7 2 اور 6 3 اور 5 4 اور 4 پھر سے same repeat ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ کہتا ordered pairs تو وہ تو الگ ہوتا نا اب 1 اور 7 1 pair ہو گیا یہ co prime نہیں ہے اس کو نہیں لیں گے 3 اور 5 2 pair بنے تو ہمارے question کا answer کتنا ہو گیا کتنے یوگم سمبھو ہیں 4 ہمارا answer ہوگا 2 سنکھیاں کا یوگ 36 ہے اور مہتم سوا ور تک 4 ہے تو مطلب 4 a اور 4 b اب یوگ 36 ہے تو 4 a plus 4 b ki value کتنی ہوگی 36 یہاں سے a plus b کا value 3 اور 6 4 اور 5 ٹھیک ہے اب کیا یہ co prime ہے yes یہ co prime ہے نہیں کیونکہ highest common factor یا مہتم سوا بر تک 3 ہے کیا یہ co prime ہے yes تو 3 pair بن گے کتنے یوگم سمبھو ہے 3 3 ہمارا آنسر ہوگا چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا جسے 4 6 8 12 16 سے بھاگ کرنے پر ہر دشا میں 2 remainder رہے ٹھیک ہے بیسی تو دیکھو سیدھا ابھی lcm لے 4 6 8 12 16 کا lcm کتنا آگیا 48 2 remainder آئے گا تو 2 اب اگر میں 14 اور 21 کیلسیم دیکھوں تو کتنا ہو جائے گا 84 اور ایک ڈم بچ 32 اب آپ اس کیلسیم نکال لیجئے ٹھیک ہے دیکھو دیکھتی سمجھ میں آرہا 4 کو من آرہا 15 21 اور 8 ٹھیک ہے اب 3 کو من آرہ 5 7 اور 8 ان کو گناہ کرنا 4 12 اور سب سے بھی بھاجیت ہو جائے گا تو 3360 تو ان سب سے بھی بھاجیت ہو رہا اس کا مطلب اگر مجھے سنکھیا نکال لی ہے تو وہ 371 ہوگی 11 جوڑ دیں اب 371 میشے اگر 11 منس کیا جائے تو ان سب سے بھی بھاجیت ہو جائے گا اس کا مطلب آنسر کیا ہو گیا فسٹ کیا انسر بنے 33 71 یہ وہ سنکھیا ہے جس میں سے 11 گھٹا دیا جائے تو ان سب سے بھی بھاجیت ہو جائے گا 1000 اور 2000 کے بیچ میں آنے والی ایک سنکھیا کو 2 3 4 5 6 7 8 سے بھاگ دینے پر کرم شہ شیش فل یہ بستا ہے تو سنکھیا نکالنی ہے دیکھو اگر آپ دھیان سے دیکھیں 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے 7 تک ہمارا رول کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس میں ان کا انتر ایک سب کا انتر برابر ہے تو آپ اس کیلسیم نکال لیتے 2 3 4 5 7 8 یہاں بھی وہی طریقہ ہے دیکھو 2 4 8 8 سنکھیاوں کا جو کتنا ہو جائے گا آپ اگر ہم دھیان سے دیکھ تو 10 وہ اس سے چھوٹے چھوٹا نمبر نکال نکال میرا آنسر ہو جاتا ایک کم کر دیتے آٹھ سو انتالیس میرا آنسر ہوتا ٹھیک ہے ہمیں دوسرا ہمیں نمبر چاہیے ہجار اور دو جار کے بیچ میں تو اس کو دو سے گناہ کر دیجئے سولہ سو اسی اس میں سے ایک کم کر دو سولہ سو اناسی ٹھیک ہے تو آپ کے کوششن کا آنسر کیا ہو گیا سیکنڈ ون سولہ سو اناسی آپ کا آنسر ہو جائے گا یہ وہ سنکھیا ہے جو ہجار اور دو ہجار کے بیچ ہے اور اس سنکھیا کو اگر ہم ان سب سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارا جو شیشفل ہے وہ ایک دو تین چار پانچ سے سات بچتا ہے چھے انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے جسے چھ سات آٹھ نو دس سے بھاگ دینے پر چار پانچ چھ سات آٹھ بچے تو یہاں بھی وہی ہے دیکھو چھے سے چار دو آرہا ہے شیشفل سات سے پانچ دو آرہا ہے تو آپ کیا کرو چھے سات آٹھ نو اور دس کا آٹھ اور دس کا دیکھیں تو کتنا ہو گیا چالیس اور سات اب اس کا آلسیم نکال لو دو نو پہ گیا دو بیس پہ گیا اور سات پہ اب تو کئی جائے گا نہیں ایک سو اسی اور ایک سو اسی انٹو فورٹین ٹھیک ہے جی چودہ آٹھ ایک سو بارہ دو گیارہ چودہ اور گیارہ پچیس پچیس اور بیس آگیا اب دکت یہاں پر یہ ہے ہمیں چھے انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھیا نکال لیں اپنے کو ویسے تو آپشن بھی یہاں پر ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے دیکھتی ہم آنسر کر سکتے ہیں ہمیں دس سے بھاگ دینے پر اگر آٹھ ریمنٹر بچ رہا ہے تو ہمارا سیکنڈ آنسر ہے کیونکہ اسی میں ہی آٹھ بچے گا عورتوں میں ہی آٹھ بچے گا نہیں تو آپشن تو ہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں جو نہیں نکال پاتے تو یہاں آپشن سے تم کری دیں گے اب آپ کو چھے انکوں کی بڑی سے بڑی سنکھیا نکال لیں ہیں جو پچیس سو بیس سے ڈیوائیڈ ہو اس میں سے ٹو لیس کر دیں گے وہ آپ کا آنسر ہو جائے گا تو نکالا جا سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا گیاد کیجئے جسے سولہ اٹھارہ بیس پچیس میں سے پرتیک سے بھاگ دینے پر چار شیش بچے اور سات سے بھاگ دینے پر کچھ بھی شیش نہ بچے ٹھیک ہے اب آپشنز بھی یہ دیکھو ایک وے آؤٹ ہے بٹیک کیونکہ یہاں پر ہمیں انوے سے کوئی بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آنسر ہو جائے تو سولہ اٹھارہ بیس اور پچیس سے چار بچے پہلے تو آپ کیا کریے اس کا ایل سیم نکال دو بیس اور پچیس کا سو ہو گیا اب سولہ اور سو کا دیکھیں تو یہ کتنا ہو جائے گا سولہ اور سو کا اگر ہم ایل سیم دیکھیں تو یہ ویلیو چار سو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب چار سو اور اٹھارہ کا دیکھنا اپنے اس کو ہم نکال لیجئے کوئی دکت نہیں ہے دو چلا جائے گا دو سو پہ اور دو چلا جائے گا نو پہ ٹھیک ہے اٹھارہ دونی چھتیس تو ایل سیم ہارا چھتیس ہو آ گیا اب کوشن یہ ہے بھی ریمنٹر چار بچ رہا تمہارا نمبر بن گیا چھتیس سو ایکس جمع چار ٹھیک ہے اب کہتا ہے سات سے ڈیوائیڈ کریں اور ریمنٹر کتنا ہے زیرو کچھ بھی ریمنٹر نہ آئے ٹھیک ہے تو دیکھو اپشن اب سیدھے ہیں بھی یا تو یہ چھتیس سو چار ہو جائے یا ویسے آپ دیکھ لو بھی سات پانچ پہ جا رہا ہے پینتیس دس سات ایک پہ جائے گا تیس سات چار پہ جائے گا ٹھائیس تو ہمارے پاس میں ایک طرح سے دو ایکس بچ جائے گا جمع چار کیونکہ یہ تو پورا ڈیوائیڈ ہی ہو جائے گا اب اب یہ دیکھو بھی ایکس کو کیا پٹ کیا جائے کہ یہ ویلیو چار سے ڈیوائیڈ ہو دیکھتی پتہ چل رہا ہے پانچ پٹ کریں تو بات بنے گی دس چار چودہ سات سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو پانچ پٹ کریں تو آنسر بنتا ہے تو پانچ یہا پٹ کر لیجئے اٹھارہ ہجار اور چار اٹھارہ ہجار چار سیکنڈ ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں آنسر آپشن سے میچ کر سکتے ہیں کیونکہ نن آف دیز ہمیں ان میں سے کوئی بھی نہیں دے رکھا ہو سکتا ہے اس سے چھوٹا کوئی پوسیبل ویلیو ہو تو وہاں پر آنسر کے مسٹیک ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس کے حساب سے آنسر کیا ہو جائے گا سیکنڈ اٹھارہ ہجار چار ویہے سب سے چھوٹی سنکھیا کون سی ہے جس کو پانچ سے سات آٹھ سے بھاگ دینے پر تین شیش بچتا ہے پر نو سے بھاگ دینے پر کچھ بھی شیش نہیں بچتا آپ دیکھو کیونکہ یہاں پر نن آف دیز نہیں دے رکھا تو آپشن ایک ہمارے پاس بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیں یہ کہہ رہا ہے بھی پانچ سے بھاگ دینے پر تین بچے یہ آنسر تو ختم ہو گیا اب کہہ رہا ہے بھی آٹھ سے بھاگ دینے پر تین بچے تو آپ دیکھو بھی تین سو آٹھ چوک بتیس چالیس تین بچ رہا ہے یہاں دیکھ لیجئے آٹھ چونسٹ چالیس بچ رہا ہے یہاں دیکھ لیجئے آٹھ چیز یہاں بھی بچ رہا ہے ٹھیک ہے اب چھے سے دیکھیں یہ یا تیکھ کر کے ایسا چیک کرے اور نو سے بھی ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تین چھے نو اور چھے پندرہ یہ نو سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تین آٹھ گیارہ اور سات اٹھارہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور یہ دیکھو تین دو پانچ پانچ دس دوبارہ یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب تھرڈ ہمارا آنسر ہو گیا پھر آپشن تو ایک ہمارے پاس وی آؤٹ ہوتا ہی ہے کوسٹن کرنے کا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھیں تو آنسر کیا ہو جائے گا سولہ سو تیراسی یہ ایسا نمبر ہوگا جو گیون کنڈیشن کو سٹیسفائی کرے گا وہے بڑی سے بڑی سنکھا کیا ہوگی جسے سات سو نتیس اور نو سو ایک سے بھاگ دینے پر نو اور پانچ شیشفل بچے ٹھیک ہے دیکھو سات سو نتیس سے نو بچے تو اس کا مطلب سات سو بیس تو پورا بھاگ ہوتا ہے نو سو ایک سے پانچ بچے تو اس کا مطلب نو سو ایک مائنس پانچ آٹھ سو تشیانویں پورا بھاگ ہونا چاہیے ہمیں اب اس کا ایچ سی ایف نکالنا ہے ٹھیک ہے اب ویسے آپ دیکھ لو دیکھو یہ آٹھ گناہ کتنا بندہ نبے یہ آٹھ گناہ بندہ ایک سو بارہ تو آٹھ تو آئی گیا یہ دو گناہ پینتالیس یہ بن گیا دو گناہ چھپن اب آپ یہ دیکھو کیا پینتالیس اور چھپن میں کچھ کومن ہے نہیں کچھ بھی کومن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب آٹھ دونیس سولہ تو سولہ دونوں میں کومن ہوگا تو ہمارا بڑی سے بڑی سنکھیا کیا ہو جائے گی سکسٹین سکسٹین وہ بڑی سے بڑی سنکھیا ہے جس سے اگر ہم سات سو انتیس اور نو سو ایک کو بھاگ کریں تو ہمارا جو شیشفل ہے وہ نو اور پانچ بچے گا فورتھ آپ کا آنسر ہو جائے گا وہ بڑی سے بڑی سنکھیا گیاد کریے جس کو ایک ایزار پچاس بارہ سو پچاس سولہ سو پچاس سے بھاگ دینے پر ترتالیس اکتیس اور سات اور شیشفل بچے تو طریقہ یہاں بھی وہی ہے دیکھو ایک ایزار پچاس میں سے ترتالیس مائنس کرا یہ بچا ہمارے پاس میں ایک ایزار سات ٹھیک ہے پھر اس میں سے اکتیس مائنس کرا تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا بارہ سو انیس ٹھیک ہے اور سولہ سو پچاس میں سے سات مائنس کریں تو سولہ سو ترتالیس یہ آگیا اب ہمیں ان کا ایچ سی ایف نکالنا ہے رائٹ اب ایسے تو طریقہ یہ ہے اب کنی دو کا نکال لو جیسے ہم ان کا نکال لیں سولہ سو ترتالیس اور ڈیوائیڈ گرام نے ایسے بارہ سو انیس سے ٹھیک ہے اب اگر آپ آپشن سے دیکھو چلو نکال لیتے ہیں ایک بار ایک پہ گیا بارہ سو انیس تیرہ میں سے نو گیا چار تین میں سے ایک گیا دو چھے میں سے دو گیا چار اب یہ ہو گیا بارہ سو انیس یہ جائے گا دو پر کتنا ہو گیا آٹھ سو اٹھالیس نو میں سے آٹھ گیا ایک گیارہ میں سے چار گیا سات اور گیارہ میں سے آٹھ گیا تین ایسے چار سو چوبیس اب یہ ایک پہ چلا جائے گا تین سو اکتر چار میں سے گیا تین بارہ میں سات گیا پانچ جیرو کتنا آگیا ترے پن کیونکہ آپشن میں ترے پن دکھائی رہا ہے یہ سات پہ چلا جائے گا آپ کا ملکہ ترے پن اس کا کومن فیکٹر ہے اس کا ملے گا اور نن اف دیز ہے نہیں ہمارا آنسر میں تو سیکنڈ آپ کا آنسر ہو گیا فیفٹی تری یہ ہمارا آنسر ہو گا بڑی سے بڑی سنکھیا بتائیے جو تینوں کو بھاگ دے اور پرتیک دشاں میں شیش شیش فل بچے اب یہ بہت سٹینڈرڈ کوششن ہے اس میں ہم ان کو پیئر وائز لیتے ہیں ڈیفرنس جیسے اکتی سو پچپن میں سے چودہ سو پچپن میں سے زیرو پندرہ میں سات گیا آٹھ تیس میں چودہ گیا سولہ ایسے ہی ہم نے باون سو پچپن میں سے اکتیس سو پچپن مائنس کیا زیرو زیرو ایک اور دو ٹھیک ہے اور ایسے ہی باون سو پچپن میں سے ہم نے چودہ سو پچپن مائنس کر دیا زیرو پندرہ میں سات گیا آٹھ گیارہ میں سار گیا سات چار میں سے گیا تین ٹھیک ہے اب اس کا آپ کو ایچ سی ایف نکالنا ہے 168 یہ ہوتا ہے 24 گناہ 7 یہاں بچا 210 یہ ہوتا ہے 7 گناہ 30 یہاں بچا 378 7 گناہ 7 5 35 اور 4 ٹھیک ہے اب 7 اور آ گیا تو 10 گناہ 7 بہار آ گیا اب یہاں بچا 24 354 اب 2 کومن آ سکتا ہے اس میں سے تو 12 15 اور 27 دو بھی آ گیا آپ دیان سے دیکھیں 3 بھی آ سکتا ہے تو 4 5 اور 9 اس کا علم یہ میرا HCF ہو جائے گا تو 3 2 6 7 42 تو ہم اپنا آنسر کیا کر سکتے ہیں 420 ہمارا آنسر ہو جائے گا 3rd 1 ہر دشاہ میں سمان شیشفل بچے 420 آپ کا آنسر ہوگا 7 میٹر 3 میٹر 85 سنٹی میٹر 12 میٹر 95 سنٹی میٹر لمبائیوں کے یتھارت مبابن کے لئے سمبھوتا ہے سب سے بڑی لمبائی کیا یوز کر سکتے ہیں تو دیکھو جیسے 7 میٹر ہے 3.85 ہو گیا 12.95 ہمیں اس کا مہتم سوا پر تک نکالنا ہے کیوں نہ 100 سے گناہ کر کے بعد میں 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں 700 385 اور 1295 ایسا ہو گیا جو بھی آنسر آئے گا اس کو 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے رائٹ اب یہاں بھی اگر ہم observe کر کے دیکھیں دیکھو 5 سمیں کومن ہے 5 اور 7 35 کومن تو ہے ہی ہے تو یہاں کتنا بچ گیا 20 35 ایک پہ جائے گا 11 تو 35 یہ آنسر بن گیا اب 35 جو آ گیا اسے مجھے 100 سے ڈیوائیڈ کرنا یہ میٹر میں آئے گا تو 0.35 35 سنٹی میٹر ہو جائے گا اس کا مطلب ہمارے کوشن کا آنسر کیا بنا تھرڑ تھرڑ ہمارا آنسر ہوگا 119 میٹر 153 میٹر 204 میٹر لمبے 3 امارتی ٹکڑوں کو تختوں میں باجد کرنا ہے تو ہر ایک تختے کی ادھکتم لمبائی کیا HCF لینا ہے ٹھیک ہے دیکھو 17 پہ جا رہا ہے یہ 17 گناہ 7 153 ہوتا ہے میرے پاس میں 17 سے جائے گا تو 17 گناہ 9 ٹھیک ہے تو ساپ دیکھ رہا ہے 17 تو کومن آئی رہا ہے تو یہاں دیکھیں گے تو یہ 17 گناہ 12 تو 17 میٹر آنسر ہو گیا تو ہر ایک تختے کی لمبائی کتنی ہے 17 میٹر سیکنڈ ہمارا آنسر ہو گا چار گھنٹیا چار چھے آٹھ چودہ سیکنڈ کے انترال پر بزتی ہیں یہ چاروں گھنٹیا بارہ بجے بجنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر کتنے سمیں کے بعد ایک اٹھی بجیں گی تو آپ اس کیلسیم لیجیے چار چھے آٹھ اور چودہ ٹھیک ہے دیکھو چار اور آٹھ کا کیلسیم تو آٹھ آ گیا آٹھ اور چھے کیلسیم چوبیس آ گیا اب چوبیس اور چودہ کا آٹھ آلسیم آپ نے لینا ہے دو بارہ اور دو سات ٹھیک ہے تو ایک سوارٹ سٹھ آ گیا تو ایک سوارٹ سٹھ کا مطلب کیا ہے کی ساٹھ دو منٹ اور اٹھالیس سیکنڈ ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو بارہ بجنے کے بعد دو منٹ اٹھالیس سیکنڈ کے بعد بجیں گی تو آنسر کیا ہو گیا پہلا ہمارا آنسر ہو جائے گا دو بج کر اٹھالیس منٹ پانچ گھنٹیاں ایک ساتھ لگاتار بجتی ہیں چھے ساتھ آٹھ کے انترال میں بجتی ہیں کتنے ٹائم کے بعد دوبارہ بجیں گی تو ایلسیم آپ نے نکالنا ہے تو سیم ہے ابھی چھے اور بارہ کا بارہ اور آٹھ کا چوبیس چوبیس ساتھ اور نو ٹھیک ہے چوبیس اور نو کا دیکھیں تو چھتیس ہو جائے گا سوری چوبیس اور نو کا دیکھیں تو کیا بنے گا بہتر اب بہتر اور ساتھ کا دیکھیں گے تو پانچ سو چار تو تھرڑ ہمارا آنسر ہو گیا پانچ سو چار سیکنڈ کے بعد میں دوبارہ سے بجیں گی چھے گھنٹیاں ایک ساتھ بجنی ریپ آرم ہوتی ہیں یدی یہ گھنٹیاں دو چار چھے آٹھ دس بارہ کے انترال پر بجیں تو تیس منٹ میں کتنی بار بجیں گی تو ایلسیم نکال لیجئے پہلے دیکھو دو چار چھے دس ور بارہ اس کا ایلسیم تو آگیا ساٹھ ساٹھ اور آٹھ کیلسیم دیکھیں اگر ہم لوگ تو یہ آ جائے گا ایک سو بیس اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دو منٹ میں وہ بجیں گی اب آپ کو بتانا ہے ایک سٹارٹنگ میں ایک ساتھ بجنی شروعی ویسے تو تیس منٹ میں پندرہ بار بجیں گی ایک بار سٹارٹنگ کی ہے تو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی سولہ بار تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ بار گھنٹیاں بجیں گی فورتھ آپ کا آنسر ہوگا اے بی سی کسی ورطیہ سٹیڈیم کے انودش ایک ہی ستان سے ایک ہی سمیں پر ایک ہی دشاں میں چلنا پرانم کرتے ہیں اے دو سو باون سیکنڈ میں چکر کارتا ہے بی تین سو آٹھ میں اور سی ایک سو اٹھانوے میں کتنی دیر کے بعد میں دوبارہ ملیں گے تو آپ نے اس کا ال سیم نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہے دو سو باون تین سو آٹھ اور ایک سو اٹھانوے ٹھیک ہے اب ویسے اگر ابزورب کر کے دیکھیں یہ ویلیو چار سے جا رہی ہے چار سے جا رہی ہے کیا نہیں جا رہی تو دو سے تو جائی رہی ہے تو دو کومن لے لو یہ کتنا بچا ایک سو چھبیس ٹھیک ہے یہ کتنا بچ گیا ہمارے پاس میں ایک سو چوون اور یہ دو نو اٹھارہ نینی آنوے اب گیارہ ہے میرے پاس میں یہ تو نو گناہ گیارہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر نو گناہ گیارہ ہو رہا ہے ہمارے پاس میں پہلی بار تو یہ ہو گیا ایسے ٹھیک ہے اب دیکھیں تین جا رہا ہے اس پہ تین نہیں جا رہا تو گیارہ دیکھیں یہاں پر گیارہ پہلے تو اس میں دو اور کومن نکال لیں دو چھے بارہ ترے سٹھ دو ہو جائے گا سات چودہ سات نینی آنوے ٹھیک ہے اب دیکھئے سات نکال لیں تو نو گیارہ اور نینی آنوے ٹھیک ہے اب نو نکال لیں اس میں سے تو ایک گیارہ اور گیارہ اور گیارہ نکال لیں تو ایک طرح سے دو دو چار سات اٹھائیس اٹھائیس گناہ نو گناہ گیارہ ایسا ہو گیا اب مجھے اسے بدلنا ہے منٹوں میں سات سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو چار چلا جائے گا ہمارے پاس میں پندرہ پہ اور چار جائے گا سات پہ تین پانچ پہ جائے گا اور تین جائے گا تین پہ ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے تیتیس گناہ سات بٹے پانچ ساتی اکیس ایک دو اکیس اور دو تیئیس ایسے ہو گیا اب پانچ کو دیکھو کتنے بجارہا ہے پانچ چار بیس اکتیس پانچ چیک تیس چھ چیلیس ہو گئے اب ایک بٹے پانچ ایک بٹا پانچ اگر ہم سیکنڈ میں بدلیں تو بارہ سیکنڈ تو چھالیس منٹ اور بارہ سیکنڈ فرسٹ ہمارے کوشن کا آنسر ہو گیا چھالیس منٹ اور بارہ سیکنڈ ہمارا آنسر ہو گا ایک سینہ اپنے سینکوں کو بارہ پندرہ اٹھارہ اور بیس کی پنگتی میں کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ ٹھوس ورگ میں ہو تو آپ کو کم سے کم کتنے سینک چاہیے لسیم نکال لیں دیکھو بارہ اور پندرہ کا ساٹھ ساٹھ اور بیس کا ساٹھ اب ساٹھ اور اٹھارہ کا آپ کو نکال لیں ٹھیک ہے کتنا ہو سکتا ہے ایک سو اسی تو اس کا مللوب کتنے سینک اسے کم سے کم چاہیے ایک سو اسی سینک چاہیے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا ایک سو اسی سینک کے کیس میں وہ اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھوس ورق کے روپ میں رکھنا ہے یہ بھی آپ کو اب ایک سو اسی تو ہو گیا ٹھیک ہے بیٹ پرابلم یہ ہے کیونکہ اسے مجھے ورق میں رکھنا ہے تو ورق میں آپ یہ دیکھو بھی ایک سو اسی کے ملٹیپل میں ورق کون سا آ رہا ہے تو نو سو آئے گا نو سو ایک پورن ورق ہے نا تو اس کا ملٹ کتنے ہمیں سینک چاہیے ہوں گے نو سو سینک چاہیے جس سے کہ ایک پورن ورق میں انہیں رکھا جا سکے ایک باغوان اپنے بگیچے میں ورقش لگانا چاہتا ہے یدی وہ 35, 14 اور 21 کی پنگتیاں لگائے تو سبھی میں سمان اور کوئی ورقش نہیں بستا کم سے کم کتنے ہیں لسیم آپ کو نکالنا ہے 35, 14 اور 21 ٹھیک ہے دیکھتی پتا چل رہا ہے بھی سات کومن آ جائے گا سات پانچ دو اور تین دوتی ہے چھے پانچ تیس سات دو سو دس ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کتنے ورقش وہ لگا سکتا ہے کم سے کم کتنے چاہیے اسے دو سو دس چاہیے یہ آپ کا آنسر ہوگا کسی پیکنگ یونٹ میں بکلٹ پیک کی گئی شندے نے کہا کہ یدی بکلٹ کو پچاس کے منڈل میں پیک کریں تو ایک بھی بکلٹ نہیں بستی ستر میں پیک کریں تو کوئی بھی بکلٹ نہیں بستی بیس میں باتے ہیں تو کوئی بھی بکلٹ نہیں بستی ٹھیک ہے تو یہ ہے یدی سبھی پیکٹ صحیح بول رہے ہیں تو پیکٹ یونٹ میں کتنی نیونٹم بکلٹ ہیں لسم نکالنا ہے سو اور ستر کا سات سو تو آنسر کتنا ہو گیا سات سو بکلٹ آپ کی کم سے کم منیمم ہے تب ہی آنسر بنے گا ٹھیک ہے تو آنسر کیا بنا سیون ہنڈرڈ دھنے واد یہ ہمارا لسم ایسی ایف کا پریکٹیس سیشن تھا اس سیشن کے اندر ہم نے الگ لگ طرح کی پرابلمز کو لیا آپ اپنا فیڈبیک ہماری ایمیل آئی ڈی legalbuddy at the gmail.com پر بھیج سکتے ہیں یا ہمارا واتس اپ نمبر ہے 0921551435 ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کریے وہاں پر آپ کو جلدی ہی سبھی ویڈیوز ایک پروپر سیکوینس میں انگلیش میٹیمیٹک ریزننگ کے ہنڈی میڈیم انگلیش میڈیم سبھی آپ کو آب لیبل رہیں گے جس سے آپ اپنی گورنمنٹ جوب کی تیاری بہت اچھے ڈنگ سے کر سکیں دھنیواد